اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین کیا شہباز شریف حکومت ٹیک آف کر پائے گی مہنگائی سے نمٹنے کا کیا پلان بنایا گیا ہے گوڈ گورننس اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے کیا فارمولا بنایا گیا ہے ناظرین اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈسکلس کریں گے کہ کون سے ایسے خطرات ہیں جو اتحادی حکومت کے سر پر منڈلار رہی ہیں ناظرین چونکہ عید کی آمد آمد ہے تو پہلے آپ کو کچھ خوش خبریاں سنا دیتی ہوں ناظرین حکومت کے اندر موجود مصدقہ ذرائع کی اطلاع ہے کہ امریکہ نے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت گرانے کے لیے جو ہنگامی پلان تیار کیا اس کے تحت آنے والے دنوں میں ایران پر آئی تجارتی پابندیاں نرم ہونے جا رہی ہیں پاکستان کی کوشش ہے کہ پابندیاں نرم ہونے کی صورت میں اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے شہباز حکومت کو تجویز دی گئی کہ اس حوالے سے ہومورک کمپلیٹ رکھیں ناظرین سینکشنز نرم ہوتے ہی ایران سے سستے تیل کی خریداری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے شہباز حکومت پیٹرول کی قیمتوں کو واپس 170 روپے پر واپس لے آئے البتہ اس میں ایران پر پابندیاں نرم ہونے کی صورت میں ایک اور رکاوٹ ضرور موجود ہے ناظرین اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے حل پر بھی بات کریں گے ناظرین دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اوپر تلے میٹنگز کر کے گوڈ گورننس کا فارمولہ فائنل کر لیا ہے پہلے ٹیسٹ کیس کے طور پر ائر لائنز کی طرف مسافروں سے وصول کیے کہ زائد کرائے ہنگامی بنیادوں پر واپس کروائے گئے ہیں انکوائری میں نو ائر لائنز کو بلوایا گیا جس میں پی آئی اے بھی شامل تھی ائر لائنز نے وزیراعظم کی ڈائریکٹیوز پر وصول کیے گئے اضافی کرائے مسافروں کو واپس کر دیا ہیں مجموعی طور پر مسافروں سے تیرہ میلین روپے اضافی وصول کیے گئے تھے ناظرین اسی طرح اسلامباد کے ہسپتالوں میں بہتری اور شکایات کے ازالے کے لیے اقدامات شروع کر دیا گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف روزانہ میٹنگز میں ٹیم کو نئے ٹاسک دے کر پچھلے ٹاسک کی کمپلیشن کی رپورٹ حاصل کر رہے ہیں ناظرین اسی طرح جن سرکاری اداروں کے سربران موجود نہیں میرٹ کے تحت ان کا تقرر جلد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارتوں کو شورٹ ٹرم احداب دیے جا رہے ہیں تاکہ بہتر گورننس کے ذریعے پچھلی حکومت کی طرف سے کیا گیا ستیاناس اور عوامی مشکلات کا فوری حل کیا جا سکے ناظرین اب بات کرتے ہیں شہباز حکومت کو درپیش خطشات اور خطرات کی تمام تر کوششوں کے موجود پیٹرل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سبسٹی کی واپسی پر دیگر شرائط پوری ہو چکی ہیں مگر آئی ایم ایف ڈیل ابھی تک لٹکی ہوئی ہے اور حکومت کو خطشہ ہے کہ تیل پیٹرل کی فوری قیمتیں گرانے سے آئی ایم ایف ڈیل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے ناظرین آئی ایم ایف پر ابحام کی وجہ سے ڈالر ایک ہفتے میں پھر چار روپے مہنگا ہوا دوسرا بڑا خطشہ پنجاب کے زمنی انتخابات ہیں جن میں لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہونے کی رپورٹس موجود ہیں شہباز حکومت اس مسئلے سے کیسے بچے گی یہ انتہائی سنجیدہ سوال ہے ناظرین سٹیٹ بینک کی طرف سے شرعہ سود بھڑنے کے بعد حکومت کو مقامی بینکوں سے لیے کہ کرزوں پر ساڑھے تین سو ارب روپے اضافی ادا کرنے پڑیں گے ان حالات میں جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بجلی کمپنیوں کو ادائیگی ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے ایسے میں ساڑھے تین سو ارب کا اضافی بوجھ ایک بڑا چالنج ہے ناظرین لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ امپورٹنٹ قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے باغ یا رکین کا کیس سپریم کورٹ میں لگ چکا ہے اور بینچ کے سیبرہ جسٹس اجاز الحسن ہے پنجاب میں حکومت سازی اور مرکز کی نمبر گیم کنٹرول کرنا ایک بڑا چالنج ہے ناظرین پندرہ اگست ڈیڈ لائن ہے نواز شریف اور اسحاق دار کی واپسی کا دار المدار بھی پنجاب میں نون لیگ حکومت کا سٹیبل ہونے پر ہے ناظرین اس ساری تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی ضروری ہے اس لیے اس کی دوسری صورت صرف الیکشن ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل رپورٹرز آن سکرین سبسکرائب